اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں نے آپ کو رات کو بتایا تھا کہ جج صاحب کل توشہ خانہ والا فیصلہ سنانا چاہتے تھے لیکن پھر خبر آئی کہ ان کی طبیعت اتنی اچانک خراب ہوئی کہ وہ بھیوش ہو کر گر پڑے ان کا آڈیالہ جیل کے ہسپتال میں چیک اپ کیا گیا لیکن رات پتہ نہیں کس مشکل سے انہوں نے گزاری کیونکہ کل ریکارڈ بنایا جانا تھا پاکستان کے سابق وزیراعظم کو دو کیسز میں بڑی بڑی سزائیں سنانے کا لیکن وہ ریکارڈ تو نہیں بن سکا لیکن آج دن چڑھتے ہی جج محمد بشیر کو لگتا ہے کہ جیسے ہی انہیں ہوش آئی تو انہوں نے توشہ خانہ کے اندر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اندازہ اس بات سے کریں کہ آج فیصلہ سنانے کے حوالے سے بھی بہت دلچسپ خبریں وہاں سے ریپورٹ ہو رہی ہیں آج توشہ خانہ کی عدالت لگی تو عدالت نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ کا تین سو بیالیس کا بیان کہاں ہے وہ فوری جمع کرائیں تو عمران خان نے کہا کہ میرا بیان کمرے میں موجود ہے مجھے تو صرف حاضری کے لیے بلائیا گیا تھا کیا جلدی ہے جلدی میں سزا سنا دی گئی ہے وہ کلا ابھی نہیں آئے وہ کلا آئیں گے تو جواب دکھا کر جمع کرواؤں گا جس کے بعد عمران خان عدالت سے واپس چلے گئے لیکن جج محمد بشیر ظاہر ہے وہ بیمار ہیں ریٹائرمنٹ بھی قریب ہے کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ ہر صورت سنانا ہی سنانا تھا یہی ان کے فرائز میں شامل تھا جس طرح سے کل ہم نے دوسرے جج ابو الحسنہ ذلکرنین کو دیکھا کہ تقاضے پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے تین سو بیالیس کا بیان ہوا ہے یا نہیں ہوا ہر صورت فوراں سزا سنانی ہے اور آج توشہ خانہ کے جج نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں نمبر ون عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو چودہ چودہ سال قید با مشکت کی سزا سنائی گئی ہے اس کے علاوہ ان دونوں کو کسی بھی عوامی عوضے کے لیے دس سال کے لیے نہ اہل کر دیا گیا ہے اسی طرح عمران خان پر سات سو ستاسی ملین یعنی تقریباً اٹھتر کروڑ روپے کا جرمانہ آیت کیا گیا ہے اسی طرح بشرا بی بی پر بھی ساڑھے ستاسی ملین یعنی تقریباً ساڑھے اٹھتر کروڑ روپے کا جرمانہ آیت کیا گیا ہے تو کل ملاک ان دونوں پر ایک عرب ستاون کروڑ چالیس لاک روپے کا جرمانہ آیت کیا گیا ہے اب یہ جرمانہ الگ سے دونوں ادا کریں گے اس کے علاوہ چودہ سال قید کی سزا الگ سے ہوگی جبکہ عوامی عوضے کے لیے نہ اہلی اپنی جگہ پر ہے ناظرین اکرام اس میں ایک خاص بات ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ جج محمد بشیر اس سے پہلے بھی پاکستان کے دیگر وزرائے آزم کو سزا سنانے کے حوالے سے بڑی شہرت رکھتے ہیں نواز شریف کو بھی انہوں نے سزا سنائی تھی اب ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کیس میں میکسیمم جو سزا سنائی جا سکتی تھی جو زیادہ سے زیادہ سزا تھی چودہ سال وہ انہوں نے سنائی ہے کوٹ ریپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ عام طور پر جج محمد بشیر کا یہ طرز عمل نہیں دیکھا گیا وہ میکسیمم سزا نہیں سناتے لیکن چونکہ یہ عمران خان کا کیس تھا تو عمران خان کے کیس کے اندر ان کو چودہ سال کی سزا سنائی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ دو طرح کی سنٹینسز ہوتی ہیں ایک شارٹ سنٹینس جو تین سال یا اس سے کم تصور کی جاتی ہے جبکہ اس سے اوپر کی سزا کو لانگ سنٹینس تصور کیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے جو شارٹ سنٹینس ہوتی ہے تین سال کی عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہائی کورس فوراً اس کو موتل کر دیتی ہیں جس طرح عمران خان کی جج ہمایوں دلاور والے کیس میں سزا پر ہم نے دیکھا اب نیب ریفرنس میں ان کو چودہ سال کی سزا سنائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی سزا موتل نہ ہو سکے اور جتنا عرصہ ہو سکے عمران خان کو جیل میں رکھا جائے پھر ایک اور بات اس کیس میں بھی باقی کیسز کی طرح کوئی جان نہیں ہے اب ساکیب بشیر اور دیگر جو جنرلسٹ ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ کس بنیاد پر آپ نے توشہ خانہ کے انتہائف کو ایویلویٹ کیا عمران خان کل جج محمد بشیر سے کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے جیرہ کا حق دیں سائفر کیس میں بھی عمران خان کے وقلہ نے جیرہ نہیں کی اور اس کیس میں عمران خان نے کہا کہ میں خود جیرہ کرنا چاہتا ہوں اور ان جھوٹے گواہوں کو میں ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں ایون اس بار فیصلہ سازوں کو بھارت سے تعلق رکھنے والے افراد کے گواہان کے طور پر بیانات لینے پڑ گیا عمران خان کو سزا دینے کے لیے کیونکہ جس گھڑی کی قیمت کا تعین کیا گیا اس کا تعلق کرنے والے کا بھارت سے ہے اس نے یہ مانا کہ اس نے گھڑی دیکھ کر قیمت نہیں لگائی بلکہ اس کی تصاویر دکھا کہ وہ گھڑی جو کروڑوں کی تھی اس کی قیمت عربوں میں لگائی گئی اور یوں خاص طریقے سے سزا کا بندوبست کیا گیا خاص بات اس کے اندر یہ ہے کہ جج محمد بشیر نے چودہ مارچ دوہزار چوبیس کو ریٹائر ہونا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ میں بیمار ہوں ایون کل جب وہ بے ہوش ہوئے تو یہ معلوم پڑا کہ واقعہ تن ان کی طبیعت خراب ہے لیکن وزارت قانون نے ان کی درخواست کو مسترد کیا اور ان کو کہا کہ نہیں آپ بالکل فٹ ہیں ظاہر ہے انہوں نے ایک ضروری کام پورا کروانا تھا تو انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل ملک کے سابق وزیر آزم کو سزا سنا کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے انہوں نے نواز شریف کو بھی دس سال قید کی سزا سنائی تھی خاص بات یہ ہے کہ جج محمد بشیر نے جو نواز شریف کو سزا سنائی وہ بھی عدالت میں جا کر آگے ختم ہوگی چاہے جیسے بھی ہوئی جو بھی وجوہات تھی لیکن فیصلہ وہ ٹیک نہیں پایا تھا تو یہ فیصلہ بھی جو عمران خان کے خلاف دیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے خاص محول میں خاص وقت پہ اس طرح کے فیصلے بھونڈے فیصلے دیا جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ٹی وی پر پورا بیانیاں بنایا جا رہے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ عمران خان کا ووٹر مایوس ہو جائے بیانیاں یہ ہے کہ پکا ووٹر تو عمران خان کے ساتھ رہے گا لیکن سوئنگ موڈ والا ووٹر تبدیل ہو جائے گا یہ ان کی غلط فہمی ہے جو گراؤنڈ پر صورتحال ہے وہ اس سے یکسر مختلف ہے سزا سنائے جانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ تحریکہ انصاف کا ووٹر جو ہے اسے مایوس کیا جائے اب آج ایک فیصلہ آ گیا کل آپ نے فیصلہ سنایا تھا پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کے اندر شدید مندی دیکھی گئی آپ کو پتا ہے کہ رائٹ نو بلومبرگ نے ایک خبر چاپی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور باقی کیا کر رہے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان is the top pick for پاکستانی فیننس پروفیشنلز to oversee the crash trapped economies recovery according to a بلومبرگ سروے یعنی عالمی مالیاتی ادارہ بلومبرگ نے مختلف اقتصادی ماہرین کی آراب اور مشتمل ایک سروے ریپورٹ جاری کی ہے یعنی یہ عام لوگوں کا سروے نہیں ہے بلکہ وہ لوگ جن کا معیشت سے تعلق ہے ان کا یہ سروے ہے ان کے مطابق ان تمام top پاکستانی فیننس پروفیشنلز نے عمران خان کے حق میں بات کی ہے ان میں سے اکثریت کی رائی ہے کہ عمران خان پاکستان کے موجودہ معاشی حالات سے نکلنے کی صلاحیت صرف عمران خان کے پاس ہے آپ دیکھ لیں بلومبرگ کیا کہہ رہا ہے کہ اس موجودہ معاشی بوران سے آپ کو عمران خان نکال سکتا ہے اور بلومبرگ اپنے پاس سے یہ بات نہیں کر رہا اس نے پاکستان کے مختلف top پروفیشنلز سے بات کر کے یہ رائے دیئے لیکن چونکہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے سیکھنا نہیں ہے ہم نے بگاڑ پیدا کرنا ہے ہم نے سیکھنا ہوتا تو آج اس نہج پر ہم نہ ہوتے ہم نے اسی روز عمران خان کو سزا سنا آکے یہ پیغام دیا ہے کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں بوران سے نکالنے والے اب چونکہ عمران خان شاہ محمود قریشی فعاد چودری شیخ رشید وغیرہ یہ سب اڑیالہ جیل میں ہیں اب بشرا بی بی کو سزا ہوئی ہے تو ظاہر ہے ان کی گرفتاری ہوگی اور بشرا بی بی لاہور میں نہیں بلکہ اسلامباد کے اندر ہیں ظاہر ہے آج ان کو گرفتار کر لیا جائے گا آج بہت سارے لوگوں کی اناکی تسکین ہوگی پتہ نہیں کس کس کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑے گی کہ عمران خان کی اہلیہ گرفتار ہو رہی ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان کے سامنے کل بشرا بی بی نے یہ کہا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے آئے ہیں کہ بشرا بی بی عمران خان کے خلاف بیان دے گی انہوں نے کہا کہ میں گرفتاری دے کر اس کو غلط ثابت کروں گی اور آج بشرا بی بی کی گرفتاری ہوگی اور ان سب کو جواب مل جائے گا دوسری جانب آمیر سعید طور پر دہشتگردی کا خدشہ جیل انتظامیہ کو نامعلوم نمبر سے دھمکی آمیز کالز موصول نامعلوم کالر کی جانب سے اڈیالا جیل پر آئندہ تین روز میں حملے کی دھمکی دی گئی ہے جیل حکام کا یہ کہنا ہے کہ جیل انتظامیہ کی جانب سے راول پنڈی پولیس کو آگاہ کر دیا گیا ہے اور دھمکی آمیز کال اڈیالا جیل کے افیشل نمبر پر کی گئی ہے اب یہ ایک امپورٹنٹ میٹر ہے جس کو دیکھنا چاہیے اب ظاہرا دکھائی دے رہا ہے کہ سپریم کورٹ بہت ایکٹیو ہے کین کیسز میں ایکٹیو ہے کیسے ایکٹیو ہے آپ خود دیکھ لیں سپریم کورٹ نے آج سیکرٹری الیکشن کمیشن کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا جب چیک کیا گیا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں تو جو بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ کے معاملے پر ان کو طلب کیا گیا آپ جانتے ہیں کہ مختلف حلقے ہیں مثال کے طور پر چودری پرویز الہی کا پیپی بتیس کا حلقہ ہے وہاں پہ انہوں نے انتخابی نشان گدہ گاڑی پرویز الہی کو دیا یہ اپنی جانب سے تذہیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پرویز الہی نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اور کہا کہ میرا انتخابی نشان مور کر دیا جائے تو شاید اس طرح کے معاملات پر سپریم کورٹ نے انہیں طلب کیا ہے دوسری جانب اب پاکستان تحریک انصاف بھی انٹرا پارٹی الیکشن کروا کر ایک اور پتہ جو ہے وہ پھینکنے جا رہی ہے آج ان کا جنرل باڈی اجلاس ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید خبریں کیا آتی ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا